اوم شانتی آپ کا پریشن ہے کسی کی مرتیوں کا ذمہ دار دوشی کون کوئی تو دوشی ہوگا مرڈر کرنے والا ایکسیڈنٹ کرنے والا علاج نہ کرنے والا جس کی ریسپونسیبلیٹی ہے رکشہ کرنے کی پالن کرنے کی وہ پالن نہ کرے دوشی تو ہوگا کوئی نہ کوئی نہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی دوش نہیں کرے گا کوئی تو دوشی ضرور ہوگا نہیں تو سب سے بڑا دوشی پر معتمہ ہوگا اب ہم اتنے سارے دوش لگاتے ہیں تو ایک ایک دوش کو چیک کریں گے کیا اس کو دوش دینا ٹھیک ہے اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے جب شریر کو چھوڑتی ہے تو جنم آتما جب شریر کو چھوڑتی ہے تو مریتیو آتما جب شریر کو دھرن کرتی ہے تو جنم اس کا سمجھ آتما اور شریر کے ملنے اور بچھڑنے سے اب کون آتما کو شریر میں ملاتا ہے اور کون شریر سے الگ کرتا ہے شریر تو پانس طتوں کا پتلا جسے ماتا پتا بناتے ہیں اب ہمیں سمجھنا ہے پہلے مریتیو کیا ہے اور جنم کیا ہے جب آتما نے شریر میں پرویش کیا جنم تو کس کا جنم شریر کا جنم آتما تو عمر ہے آتما تو شریر سے پہلے بھی تھی آتما شریر کے بعد بھی ہے کیونکہ آتما کے لیے کہا جاتا ہے چل بس ہی آتما نے شریر کو چھوڑا تو مریتیو اب مریتیو کس کی ہوئی شریر کی آتما تو عمر ہے اچھا شریر کا جنم اور شریر کی مریتیو اور شریر بنایا گیا پانچ تتوں کے دوارا بنانے والی ہے آتما سایوگی ہے ماتا پیتا ٹھیک ہے بنانے والی ہے آتما اور سایوگی ہے ماتا اور پیتا سایوگی ماتا پیتا بنانے والی آتما سالو بھائی اب آگے چلتے ہیں ماتا پیتا نے تو شریر بنا دیا آتما نے بنانے میں سایوگ دیا آتما نے اپنے شریر کی رچنا اپنے کرموں کے حساب سے کیا جیسا جیسا اس نے اپنے کرموں کے حساب سے شریر بنانا تھا ویسا شریر اس نے بنایا بنانے والی ہے آتما یہاں آتما کے بارے میں تھوڑا گیرائی سے سمجھنے والی بات ہے آتما ایک دام سکشم اتی سکشم جوتی ہے آتما کیا ہے سکشم اتی سکشم جوتی ہے اور آتما کو ہم ان آنکھوں سے تو کیا دنیا کے کسی بھی سکشم درشی ینتر کے دوارہ نہیں دیکھ سکتے کسی بھی سکشم درشی ینتر کے دوارہ نہیں دیکھ سکتے اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اس سکشم اتی سکشم آتما کو ہم نے یہاں دکھانے کا سمجھانے کے لیے ایک چطر بنایا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکے وہ ایک لائٹ ہے تو اسے ایک سٹار کے روپ میں دکھایا ہے پھر تو اتنا بڑا سٹار آتما نہیں ہے آتما اتنا سکشم ہے جسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور اس سکشم اتی سکشم آتما کی ریکارڈنگ کیپیسٹی فائیو تھاؤزن ایئرز ہے پلس مائنس زیرو نینو سیکنڈ اور اس آتما میں فائیو تھاؤزن ایئرز کے اندر ایک ایک نینو سیکنڈ کا پارٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے گی کہاں جائے گی کیا بولے گی کیا لکھے گی کیسے کرے گی کیسے کیا کرنا ہوگا کیسا شریر بڑھائے گی سب کام شریر دھارن کرنا شریر چھوڑنا سانس لینا شریر کے دورہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا یہ سارے کے سارے ایک ٹو زید اُس آتما میں ریکارڈڈ ہے اور یہ ریکارڈ کس نے کیا ہے سویم ہر آتما نے اپنی ریکارڈنگ خود کیا ہے پرم آتما نے نہیں کی پرم آتما کہتے بچے میرے لیے تو ساری آتمایں برابر ہیں میں کیوں کسی آتما کی ریکارڈنگ ایسی کروں کیوں کیوں اَلَگ اَلَگ کروں ہر آتما نے اپنے کرموں کی کلم سے اپنا بھاگے سویم لکھا ہے کوئی اور نہیں لکھتا تو جیسا کارم کرنا ہے آتما ویسا شریر لیتی ہے اپنا حساب کتاب برابر کرنے کے لیے کس شریر کا کیسے آدھار لینا ہے کس پیرنس کے پاس جاکر شریر لینا ہے کیسے کس کے ساتھ شادی کرنا ہے کس کے پاس شادی کرنا ہے کس کے پاس کیا کرنا ہے ایک ٹو زید یہ ورلڈ ڈراما اتنا کمپلیکس اور اتنا ایزی ہے کہ ہر آتما اپنے اپنے کرموں کو اس ورلڈ ڈراما میں اتنی سیٹنگ کے ساتھ نشتیت ہے کہ کسی کا بھی رول کسی دوسری آتما کے ساتھ ٹکر نہیں کھا سکتا رول میں ٹکر ہے پرنتو فیکٹ نہیں جیسے ایک فلم دیکھ رہے ہیں اس میں دو ایکٹر اپس میں ایک دوسرے کے ہیرو ویلین دشمن جانی باستو میں آپس میں ان کی کوئی دشمنی نہیں رول میں دشمنی ہے پرنتو ریل میں کوئی دشمنی نہیں اسی پرکار ہم سب آتمایں رول میں اپنا رول جیسا ملا ہے جیسا ہم نے بنایا ہے ویسا برابر کرتے ہیں تو آتما اپنے شریر کی رچنا اندھا بننا ہے لنگڑا بننا ہے مند بدھی بننا ہے کیسا بننا ہے وہ سویم تائے کرتی ہے ماتا پیتا کے ہاتھ میں ہوتا تو ایک بھی بچہ اندھا لنگڑا پیدا نہیں ہوتا مند بدھی پیدا نہیں ہوتا تو ہر آتما میں نوٹیڈ ہے کہ کس سیکنڈ اسے کیا کرنا ہے اب یہ سارے بہانے ہیں جس آتما کو میں نے دکھ دیا ہوا تھا اس آتما نے آکر مجھے دکھ دیا وہ دکھ دینا ایک بہانہ ہے میرے شریر چھوڑنے کا سمیں آ گیا اور میں نے شریر چھوڑ دیا ورنہ کتنا بھیانک دکھ دینے والا دکھ دیتا ہے پرنتو وہ شریر نہیں چھوڑتا ہے گولی مارتا ہے پرنتو وہ نہیں مرتا ہے ٹائم پر گولی نکال لی جاتی ہے کوئی کارن بن جاتا ہے کہ گولی ٹھیک نہیں لگتی بچانے والا پرماتما نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہہ دیتے ہیں جاکو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئی پرماتما کہتے ہیں میں کسی کو نہیں بچاتا ہوں میں ایک کو بچا رہا ہوں باقیوں کو کیوں مار رہا ہوں بھئی میں بچاتا تو سب کو بچاتا اس نے دس لوگوں کو گولیاں ماری چار بچ گئے ایک بچ گیا میں نہیں بچاتا اس آتما کا رول ابھی ہے اس لیے وہ نہیں مرا پرماتما مارنے والے میں نہیں پرماتما بچانے والے میں نہیں جس نے گولی ماری اس کے پاس یہ فیصلہ نہیں کہ وہ مار سکے کتنی گولیاں مار دیتا ہے پھر بھی نہیں مرتا اس کو پورا اپنی سمجھ سے مار کر ڈال جاتا ہے جا کر ندی میں پھیک دیتا ہے اس کے بعد کوئی اس کو بچا لیتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے کیونکہ اب بھی اس کا رول ہے اس نے تو اسے ندی میں پھیکنا تھا اور وہ جس کو ملنا تھا اس کے ساتھ اس کا کارمک ایکاونٹ تھا اس کا جیون پریورتن ہونا تھا وہاں تک لے جانے کے نمیت اس نے اپنا کارمک ایکاونٹ برابر کیا اور اسے وہاں پہنچا دیا تو ہم اس پسٹ ہو رہا ہے کہ ہر آتما بے شک وہ کتنا دکھ دینے گئی ہے بے شک وہ اس کو اپنی طرف سے مارنے کے لیے گئی ہے پرنتو وہ اسے مار نہیں سکتا مارا بھی اس نے دکھ دیا اس کا حساب کتاب تھا کیونکہ وہ دکھ اس نے کسی جنم میں اسے دیا ہوا تھا اس لیے اس نے وہ دکھ دیا وہ دکھ کا حساب کتاب برابر ہوا چاہے اس نے شریر چھوڑا چاہے اس نے شریر نہیں چھوڑا اس نے تو اپنا حساب برابر کرنا تھا جس کو اس نے دکھ دیا تھا اب حساب برابر کرنے کے لیے وہ آیا ہے اب اس میں اس کا کیا دوش ہے اس کا کوئی دوش نہیں اس کا کوئی دوش نہیں اس نے اپنا حساب برابر کیا اتنا دکھ دیا جتنا دینا تھا کوئی آیا تھا خوشی دینے کے لیے آ کر کہ اس نے good news سنائی اور اس کا heart fail ہو گیا یا heart attack اس کا کیا دوش ہے اس نے تو وہ خوشی کا سماچار دینا تھا وہ اس کا حساب کتاب تھا وہ اس کا رول تھا اس کا وہ second شریر چھوڑنے کا تھا اس کا سب کے ساتھ رول برابر ہو گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ خاص کر برابر ہو گیا تھا وہ حساب برابر کر کے وہ دوسرے شریر میں جا کے جنم لیتا ہے اور وہاں جا کر اپنا حساب برابر کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ دوش ہی good news دینے والا نہیں مردر کا کارن بنا موت کا کارن بنا پرانتو good news سے ضروری نہیں کہ موت ہو اب suicide کرنے کے لیے کوئی train کے آگے کو جاتا ہے کوئی building سے نیچے گرتا ہے کوئی کسی drugs کا استعمال کرتا ہے اور کتنی بار کرتا ہے نہیں مرتا کوئی ایک بار کرتا ہے اور مر جاتا ہے اتنی بار کیا مرا کیوں نہیں کیونکہ ابھی اس کا شریر چھوڑنے کا سمیں نہیں تھا accurate time پر آتما اپنے شریر کو چھوڑتی ہے ایک سیکنڈ پہلے یا لیٹ نہیں چھوڑ سکتے ہمیں بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا ہے accident ہو گیا یا suicide کیا جس کے قارن شریر چھتی گرست ہوا اس کا ابھی اور جیون ہے تو بچ جائے گا hospitalized ہو جائے گا زیادہ time تک کتنا time تک hospital میں رہنا ہے کتنا ان hospital والوں کو کرجہ دینا ہے جب کرجہ برابر ہوگا تو hospital سے واپس گھر آ جائے گا اور یادی نہیں آنا ہے تو اس نے hospital میں جا کر جتنا سمیں پڑے رہنا ہے وہ دکھ یا سکھ اٹھانا ہے اور حساب برابر کرتے ہی آتما نے شریر چھوڑنا ہے تو اس کا مطلب کوئی اپنے دے کا انت کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا تو اس کو ہم دوش کیسے دیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے دے کا انت کرے کر سکے اس میں سفل ہو سکے کوئی ضروری نہیں اس بات کو ہمیں بہت بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کوئی کتنا بھی چاہے اپنے دے کا انت نہیں کر سکتا دے کا انت کرنا بھی اس آتما کے رول میں ہے وہ آتما دے کو چھوڑ کر جاتی ہے یہ تھا کہ سویم بھی دوش ہی نہیں ہے کیونکہ رول ہے اس کا اس کو دوش کیسے دے دیں اس کے بعد آتا ہے کوئی بیماری آئی ہے وہ ایک بہانہ ہے کتنی بڑی بڑی بیماری سے کتنے سالوں لڑنے کے بعد جیویت رہتا ہے اور ایک چھوٹی سی چھینک آئی اُباسی آئی کچھ بھی نہیں آیا شریر چھوڑ دیا کس کا دوش ہے جو کچھ بھی کارن ہم دیکھ رہے ہیں سنسار کے اندر اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں بھائی ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک نہ دی انجیکشن گلت لگا دیا تب تو مار دیا انجیکشن بھی گلت لگ جاتے ہیں اور ان گلت انجیکشن کا ریاکشن ہو کر کے علاج ہو جاتا ہے نہیں مرتا نہیں مرتا انیک پرکار کے کارن بن سکتے ہیں پرانتو موت کا کارن کوئی بھی نہیں کہتے ہیں یم راج آتا ہے وہ آتما کو پکڑ کر لے جاتا ہے وہ تو ہے نا کوئی یم راج نہیں ہوتا یم مانا رکنا ہمارے شاستروں میں لکھا گیا کہ آتما شریر میں یم آگتے جب آتما شریر سے نکلی تو شریر رک گیا تو سنسکت میں لکھ دیا یم آگتے اب دنیا والوں نے سمجھا کہ کوئی یم آتا ہے یم مانا رکنا آتما چلا رہی تھی شریر کو آتما شریر میں سے نکل گئی یہ شریر رک گیا جو پڑا ہے وہ رک گیا انہوں نے اپنی طرف سے ایک کلپ نہ کر دی یم دودھ آیا اور آتما کو لے کر چلا اور دو یم دودھ آتے ایک آتما کو لے جانے کے لئے برامن کی آتما کو گیار میں دن چھترے کی آتما کو تیر میں دن ویشے کی آتما کو پندر میں دن شودر کی آتما کو ستار میں دن درم راج کے پاس پہنچاتے تو بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا کہ یم راج کوئی ہے نہیں ورنہ ایک آتما کو لے جانے کے لئے دو یم دودھوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور جتنے ایک دن میں شریر چھوٹیں آتمائیں نکلیں اس سے ڈبل تو یم دودھ ڈیوٹی پر لگ گئے اور ہم ایوریج نکالیں تو پندرہ دن کی ایوریج بیٹھتی ہے گیارہ سے سترہ تک نکالیں چودہ دن کی چودہ پندرہ دن میں جا کر کے وہ ڈیوٹی سے واپس اترے گا تو پرم آتما یم دودھ کوئی انیے بیکتی کسی کو مارنے کا دوشی نہیں ہے فہم آتما بھی دوشی نہیں ہے اس کا رول یہی ہے میں نے ہی رول لکھا ہے اپنا رول لکھا ہے میں نے اپنے شریر کو جب تک اپنا کارمیک اکاونٹ اس شریر کے دورہ پورا کرنا تھا میں نے کیا اب وہ میرا کارمیک اکاونٹ برابر ہو گیا مجھے اب اس ڈریس کو اتار کر دوسری ڈریس جا کر پہنی ہے مجھے وہ رول پلے کرنا ہے اب میرا بھی دوش نہیں ہے کوئی دوشی نہیں پھر اسے سزا کیوں دی جاتی ہے دوشی کوئی نہیں ہے پھر اسے مرڈر کی سزا مرڈر کرنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے ایکسیڈنٹ کرنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے آتم مہتیا کرنے کا اٹیپٹ کرتا ہے تو اسے سزا کیوں دی جاتی ہے کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا تو علاج کر دیا تو اسے کیوں سزا دی جاتی ہے یہ سزا اس کرم کی نہیں ہے یہ بہانہ ہے وہ سزا ان کے اپنے کسی اور کرم کی سزا ہے وہ کسی اور کرم کی سزا ہے وہ کسی اور کرم کی سزا ہے اس پولیس کو کرجا دینا ہے اس جیل میں کرجا دینا ہے جن کا کرجا دینا ہے اُدھر وہ جائے گا کیسے اس نے اس میں جا کر اپنا کارمک ایک آنٹ برابر کرنا ہے وہ سزا دینا ایک ایک اُسے اپنے کارمک ایک آنٹ کو پورا کرنے میں سادھن ہے پرنتو کسی کو عمر کید دے دی جائے یہ کوئی سزا نہیں ہے یہ تو اس آتما کا کارمک ایک آنٹ سبھی آتمایں اپنا کارمک ایک آنٹ پورا کرتی رہتی ہیں شریر بدلتی رہتی ہیں ڈریس بدلنا نرتو کہلاتی ہے جیسے ہم روزانہ ڈریس چینج کرتے ہیں آتما بھی اپنی ڈریس چینج کرتی ہے اور ڈریس اپنی چائز سے چینج کرتی ہے اس لیے سبھی آتمایں انہیں دوش ہیں کسی کو بھی دوش نہیں دے نہ پرماتما کو نہ سنسار کے کسی اور آتما کو تمہیں سپسٹ ہو رہا ہے کہ کوئی دوشی نہیں ہے ہر ایک آتما اپنے رول کے مطابق شریر کو بدلتی ہے اور اچھی طرح سے سمجھنا ہو تو پرجا پیتہ برمہ کماری عیشوری وشو بھی ڈیالے کے کسی بھی سیوہ کے اندر پر سمپر کرے اور یدی کوئی پرشن ہو تو نائن ٹو وان تری ون زیرو سیکس نائن ایٹ سیکس پر ٹیور کلگرام کرے نائن سیکس پائل سیکس نائن ٹویٹو سیم سیرو پر کیول واتس اپ کرے فون نائن اوم شاتنی